ہلو دوستو میں ابو پیندر جانڈا سواگت کرتا ہوں آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں ابھی دوستو کیا کہ میں نے میرے یوٹیوب چینل کے اندر تین چار ایس ویٹ وول پروٹکشن بزاج کے جو پلان کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو جب بھی آپ دوستو کیا کہ یہ پلان بہت ہی الگ لگ ویرینٹ اس کے اندر پلان کے اندر تو میں آپ اس کو آج آپ کے سامنے اسی چیز کو ڈسکس کروں گا کیونکہ جب بھی اگر آپ نے ایک طریقے سے اس پلان کے اندر پیسے اگر ڈال دیئے اور آپ کو بعد نہیں پتا چلے کہ میں اس پلان کو اس طرح بھی لے سکتا تھا تو آپ کو بعد میں بہت دھوکہ ہونے والا ہے اس چیز کے لیے اور آپ یہ سمجھو گی کہ میرے پیسے ایک طرح سے دھوپ گئے ہیں تو اسی کے لیے میں آپ کو کیا کہ اس کے اندر اس طرح سے فیچر ہے وہ آپ کے سامنے سپیسل ڈسکس کروں گا تاکہ آپ اپنی ضرورت کے انصار اس پلان کو کنورٹ کر کے اپنے لیے ایک اچھا جو بھی انکم ہے انکریز انکم ہے ایک ویلت آپ ہے create کر چکے ہوں تو آپ اس چیز کو کیا کہ سمجھنے کی کوشش کریے باقی آپ کو جیسے بھی ویڈیوز آئیے آپ کمنٹ بوکس میں بتا دینا یا انسٹرائیٹی پر میرے بتا دینا ڈائریکٹ میں آپ کے لیے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ہے لے کے آجا ہوں تو چلیے تھوڑا سا کیا ہے اس پلان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ پلان ہے تو دوستو کیا ہے کہ ہم مچورٹی ہے جو اس پلان کے اندر ہے اس ویڈ ور پروٹیکشن لیتی ہے ایٹی فائیب ہے اگر آپ کم کرنا چاہو تو وہ چوچ کر سکتی ہو میں جو اس کے اندر دو تین چیزیں سمجھنے والی ہے دوستو وہ کیا ہے کہ پہلا تو ہوئے ایک اپسن ہے اس کے اندر ہے ارلی انکم دوسرا دوستو اس کے اندر ہے تیسرا دوستو اس کے اندر ہے اب اس کو سمجھنے والی بات ہے ارلی انکم ہو گیا انکریز انکم ہو گیا ارلی انکم کا مطلب آپ ایسے سمجھ گئے ارلی انکم کتنی چاہیے کہ ہمیں مطلب جلدیز ہے جلدیز پلان کے اندر انکم ہونا ہے وہ لینے مل جائے انکریز انکم کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ اس طرح سے ہمیں پیسے چاہیے کہ ہمیں انکم بڑھتی جائے اور ویلتھ ہو گیا کہ جب پلان کیا ہے اس کے اندر مچورٹی ملے تو کیا ہے کہ اچھے کاسی مچورٹی ملے اب دوستو اس کے اندر سمجھنے والی بات ہے اس کے اندر جو دیفرمنٹ پیریڈ پلان کے اندر لے سکتے ہیں دیفرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جیرو سے لے کے پانچ سال کا لے سکتے ہیں جیرو سے لے کے پانچ سال کا دوستو کے اس پرکار سے ایک اس سے اندر اور چیزیں رہتے ہیں دوستو کہ ہم جو پریمیم پے کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ٹوٹل پریمیم انہوں ہم سو پرتیسط اپنا پریمیم اوٹ دے رہے ہیں تو سو پرتیسط پریمیم میں ارلی انکم میں کتنا جائے increase income میں کتنا جائے wealth income کے اندر کتنا جائے یہ کہہے کہ اس کے اندر سمجھنے والی بات ہے اب منو آپ یہاں پہ اس پلان کے اندر آپ پے کر رہے ہو ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے کا کتنا حصہ میرے کو کہہے کہ ایک early income کے روپ میں چاہیے increase income کے روپ میں چاہیے اور میرے کو کہہے کہ wealth کے روپ میں چاہیے اس کو اس طرح سے آپ سمجھو دوستوں اگر آپ نے جب یہ plan select کیا تیک اس کے اندر دکھا دے گا تین اپنی 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 اپ انکم ہے وہ لے سکتی ہو اس کے اندر ایک دوستو اس کے اندر آپ چاہتی ہو کہ میری کو ارلی انکم نہیں چاہیے اس پلان کے اندر میں اس کے اندر بارہ سال آرام سے پریمیم میں وہ پی کر دوں گا وہ پریمیم پی کرنے کے بعد میں میں اچھی خاصی روپ میں ایک تو ڈیپرمنٹ دیلنے ہوگا پانچ سال کا اس کے بعد کتنا ہوگا بھی بارہ سال کے لیے مانو آپ نے پولیسی لیا پانچ سال کا ڈیپرمنٹ پیریانٹ لیا اور آپ کیا کی سترمی سال سے انکم کا پیسہ ہے وہ پاسکتی ہو اس کے اندر یعنی بارہ سال پیسے دینے کے بعد میں آگے پانچ سال ویٹ کر کے آپ ہے اس کے اندر بھی پاسکتی ہو اب دوستو اس کے اندر یہ سمجھو ہے اب مانو کوئی بھی پلان آپ نے ایک لاگ روپے پی کر دیا ایک لاگ روپے پی کرنے کے میں آپ کو اپنے ایڈوائیجر کو یہ چیزیں ضرور بتانی ہے کی اب اس کے اندر اوپسن آجائے گا اوپسن آجائے گا ٹوٹل کیا کی سو پرتیسط ہو گیا یا ایک لوگ ایسا سمجھو اب آپ یہ چاہتے ہو کہ میرے کو زیادہ سے زیادہ کیا ارلی انکم کے روپ میں پیسہ چاہیے اب دو پہلا اب آپ سمجھو کہ میرے آپ کو اسے دو چیزیں سلیکٹ ویلس چاہیے پروپٹ میرے کو میچورٹی میں اچھی رکم چاہیے اور میرے کو کیا لوگی سے زیادہ انکم ہے وہ چاہیے اس کے اندر اب آپ کے پاس کہیں کیا کی سو پرتیسط اس میں آپ کتنا کرو گے جب آپ سلیکٹ کرو گے سو پرتیسط میں آپ بولو گی نائنٹی فائی پرسنٹ پیسہ چاہیے میرے کو انکم کے روپ میں یعنی کہ اگر مانو میں ایک لاکھ روپے پی کر رہا ہوں تو ایک لاکھ روپے کا زیادہ سے زیادہ کتنی انکم من سکتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ پیسہ ہے میرے کو ارلی انکم کے روپ میں چاہیے آپ ڈیپرمنٹ حساب سے چوز کر سکتی ہو اور میرے کو ویلت کے اندر ویلت کے اندر چاہیے پانچ پرتیسط ہی میرے کو پیسہ جب ایٹی فائی پیس تک آپ نے کور لیا ہے ایٹی فائی پیس میں مچورٹی جو ملے گی آپ کو کہہ گی اس کے حساب سے ملے گی اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مانو یہ یہ تو ہوگی ہے اس کے اندر جو زیادہ سے زیادہ اب اس کو آپ مانو کہ میرے کو دونوں فیپٹی فیپٹی پرسنٹ چاہیے جب آپ پلان رہ رہے ہو تو اسی کے اندر آپ ہیں انکم والے میں کیا کر سکتی ہو کہ پیسے آپ ہیں ریکولر انکم کے روم میں اور پیسے پیس کے اندر لے سکتی ہو اب ایک بات اور ہے دوستو اس کے اندر اور کم لے رہے ہیں ویلت کے لوم میں وہی ساتھ سکتی ہو کہ میرے کو جیسے میں نے پیسے پی کر دیئے تو جیسے پندرہ سال بعد میں جیسے انکم کا پیریڈ سٹارٹ ہوگا تو اس کو کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے کو انکریز انکم کے روپ میں چاہیے تو اس ٹائم آپ کس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے زورت کے امسار سے انکم کے اندر اب مانو ٹوٹل سو پرسینٹ یہ ایک لاگ رو بے مندلپ سو پرتیسٹ وہ اس کے اندر کیلکولیٹ ہے وہ اس ٹائم دکھائے گا تو آپ یہ بھلو گی اس کو کی نبی پرتیسٹ حصہ میرے کو چاہیے انکریز انکم میں انکریز انکم میں مانو ٹوٹل جیدنا پی کر رہا ہوں اس کا نبی پرتیسٹ حصہ میرا چلنا چاہیے وہ انکریز انکم کے اندر چاہیے اور پانچ پرتیسٹ چاہیے میرے کو ارلی انکم کے روپ میں اور پانچ پرتیسٹ چاہیے میرے کو ویلتھ کے روپ میں اس طرح سے ہے دوست کو آپ کو کہ اس کیا لوگ جیسے پیسے پیہ کرو گیا آپ کو جتنا زیادہ ریگولر 率 کم والا ہوگا اس کے اندر کیا کہ زیادہ سے زیادہ ک評 اکی بλλάتی چلید آئے گی ب Route 36 دی اینکریز مانو آپ کو کہا دیکھونی ماں روپی آئی اگلی سا میری ہساڈ اگلی سال ایک لاکھ چالز دارے اگلی سال کیے کے دو لاتھائی اگلی سال دو لاکھیں تو یہ کیا ان کریوز بے دن himself اگر آپ نے ارلی انکم سیلیکٹ کے لیے انکریز انکم سیلیکٹ نہیں کیا تو اگر آپ کو کنٹینیو اگر ایک لاکھ روپے ملنے تو کنٹینیو ایک لاکھ روپے ملتے ہی رہیں گے تو یہ دوستو جب بھی اگر آپ پر پلان دے رہے تو ان تیز ہے ارلی انکم انکریز انکر ویلتھ انکم انکیو پر جان رکھنا اور کون سا حصہ آپ کے پریمیم کا کہاں جانا چاہیے یہ کہ اس ٹام آپ ہے سیلیکٹ ہے وہ کر لینا باقی اگر دوستو اگر سمجھ میں آپ کو آیا ہے تو بہت بہت بڑی ہے اگر نہیں ہے تو میرے کو بتا دینا میں آپ کے لیے سپیسر کیا ہے کہ ریٹیڈ ویڈیو آپ کے لیے لے کے آ جاؤں ہوں دوستو